اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ اسلام علیہ دربار خلافت میں کا ذکر کریں گے ناظرین اگرامی جب سیدہ طہرہ اسلام علیہ کو اطلاع ملی کہ فدق پرغاز پانا قبضہ ہو چکا ہے اور ہمارے عمال کو خارج کر کے انہوں نے اپنے کارندے مقرر کر دیئے ہیں تو سیدہ اسلام علیہ دربار خلافت میں آئی اور ایک طویل اور عریض خطبہ ارشاد فرمایا جو کتب تواریخ میں محفوظ ہے سیدہ اسلام علیہ نے حاکم وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ اللہ کی کتاب قرآن میں ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث ہو بنو اور میں اپنے بابا کی وراثت سے معروم رہوں ابو بکر جوہری نے اپنی کتاب سقیفہ اور فدق میں نکل کیا ہے کہ سیدہ اسلام علیہ نے فرمایا کیا تم نے جان بوجھ کر قرآن سے روگردانی کیا ہے اور اسے تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے جبکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلمان اپنے والد دعوت کے وارث ہوئے اور دوسرے مقام پر جناب ذکریہ علیہ السلام اور جناب یاہیہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ناظرین نگرامی سورہ مریم آیت نمبر پانچ چھے آئے پروردگار مجھے اپنی طرف سے جانشین اتا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آلہ یکوب کا وارث ہو اور آئے پروردگار اسے پسندیدہ قرار دے ایک اور مقام پر ارشاد ہے ناظرین نگرامی سورہ نساء آیت نمبر گیارہ یعنی اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے حصے کے دو برابر ہے اس کے بعد سیدہ سلام علیہ علیہ نے فرمایا کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ بابا کی وراست میں میرا کوئی حق نہیں کیا خدا وند تعالیٰ نے میرے لئے کوئی حکم نازل کیا ہے کہ میں اپنے والد کی مراث نہیں پاسکتی اور تمہارا یہ کہنا کہ دو الگ الگ ملت اسلام کفر والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے تو کیا میں اور میرے بابا ایک ہی ملت اسلام پر نہیں ہیں اور کیا تم قرآن کے عام اور خاص کو ہم سے بہتر جانتے ہو ناظرین نگرامی مہد حسین کا بیان ہے کہ حضرت امیر و مومنین علیہ السلام مسجد میں آئی جبکہ وہاں مہاجرین و انصار بھی موجود تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو حبہ کیا تھا اور سیدہ صلی اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حیات میں ہی اس کی مالے کو مختار تھی اب تم لوگوں نے سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو اس سے کیوں بے دخل کر دیا ہے جواب دیا کہ اگر ان کے پاس اس بات کے کوئی گواہ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو حبہ کر دیا تھا تو وہ پیش کریں انہیں دے دیا جائے گا امیر وامنین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ہمارے بارے میں فیصلہ خدا کے حکم کے خلاف کرو گے کہا کہ ہرگز نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شاہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو اور میں اس شاہ کی ملکیت کا دعویٰ کروں تو تم اس کے بارے میں گواہ کس سے طلب کرو گے وہ کہنے لگا تم سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قیدے کی روح سے تو فدق کے گواہ تمہیں پیش کرنے چاہیے تھے کیونکہ فدق حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیدہ صلی اللہ علیہ کی ملکیت میں ہے اور وہ اس میں تصرف کرتی رہی ہیں اس پر کچھ دیر خاموش رہے پھر کہا یا علیہ السلام ہم تمہارے ساتھ بحث کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے اگر کوئی عادل قبضہ پیش کر سکتے ہو تو ٹھیک ورنہ یہ مسلمانوں کا مال ہے حضرت امیر و مومنین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے کہنے لگا ہاں کیوں نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں آیت نمبر تیس سورہ احساب یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے کہنے لگا آپ حضرات کی شان میں نازل ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے پاس آ کر سیدہ السلام علیہ پر کوئی تعمت لگائے ماذا اللہ اور کچھ لوگ سیدہ السلام علیہ کے خلاف کوئی گواہی دے دیں تو تم کیا کروگے کہا کہ اگر لوگوں نے گواہی دے دی تو میں فاطمہ سلام علیہ پر حد جاری کروں گا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں تم اسلام سے خارج ہو جاؤگے کہا کہ وہ کیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لئے کہ تم نے اللہ کی گواہی ٹھکرا دی اور لوگوں کی گواہی کو قبول کر لیا اللہ تو قرآن میں سیدہ السلام علیہ کی اسمت کی گواہی دے رہا ہے اور تم اس کی گواہی کو رد کر کے لوگوں کی گواہی تسلیم کر رہے ہو ناظرین اگرہ میں ویڈیو چھلے گی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور پیل لیکن کو دبا دینا اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ نے گے پان